بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے دھرتے رہی اور وہ اسے لوگوں کو پاچانی ہے ورنہ کیا کرے گا وہی کرے گا جو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ہوا تھا مولا علی فرماتے ہیں کہ بے فکر ہو جاؤ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا جس کا دل مخلص ہے خالص ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا بابو تھوڑا صبر سے کامل ہو انصاف کرے گا حضرت علی کہتے ہیں کہ دوستوں کا انتخاب آپ سوچ سمجھ کر کیا کرو کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہو تمہارے جو اچھے دوست ہوں گے وہی تمہارے جنازے کے پہلے صف میں کھڑے ہوں گے اس لئے ویسے لوگوں سے دوستی کیجئے جو صحیح معنوں میں سچا مخلص ہو حضرت علی یہ بھی کہتے ہیں کہ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھتے ہیں رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو ونہ دوستی سب کے بس کا روک نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو ہم نے غدار پایا زیادہ تر لوگوں کو ہم نے غدار پایا اس لئے کہ اس کے پاس سمندر جتنا دل نہیں ہوتا ہے وفادار ہونا بہت آسان کام نہیں ہے لیکن کسی سے بھی دوستی کیجئے تو اس کے ساتھ خود بھی وفاداری کیجئے اور ایسے لوگوں سے دوستی کیجئے جو آپ کے ساتھ وفا کر سکے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے بہت سارے اکثر اور بیستر دوست ہمارے بے وفاہی ہوئے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اپنی جو آج ہم نے بیان کر دیا اب بہت گنے چونے لوگ ہیں جو وفاداروں میں ہیں اللہ کا شکر ہے امام گزالی فرماتے ہیں کہ سب انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں سب اخلاص والے خطرے میں ہیں کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک لوگ کہتے ہیں قرآن صریف بھی کچھ سنایا کیجئے کھلی آپ دھر دھر کی چٹھی چپاتی سناتے ہیں یہ قرآن صریف کا تو مغز بیان کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے قرآن صریف سے ہٹ کے ہے کیا یہ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن صریف بھی سنایا کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بار سے جو ہم لوگ مجلس رکھیں گے ہمارے ذہن میں آیا ہے اگلے بار جو ہم لوگ چھے تاریخ کو مجلس کرتے ہیں ہمارے ذہن میں اچانک پرسوں یہ بات آئی کہ ایک تو فرمائز بھی لوگوں کی آ رہی ہے قرآن کی اور اوپر سے اس دن جو چھے تاریخ کو مجلس کرتے ہیں تو دادا کا بھی بیان ہم لوگ کرتے ہیں دوسرے کتب کے حوالے سے تو کیوں نہیں ہم لوگ دادا کا بیان کیا ہوا دادا کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن مغز قرآن کو سروح کریں لوگوں کی سکایت بھی دور ہوگی اب پیغام بھی عام ہوگا اور ایک ایک آیت پر ہم لوگ جرہ کر کے گھنٹوں بیان کریں گے کیا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی تو یہ بہت اچھا رہے گا چونکہ ان کی تفسیر اور ان کی جو تحریر ہے وہ تو چھپے گی کبھی جا کے انشاءاللہ ٹرسٹ میں ہمارا فنڈ مضبوط ہوگا تو سب چھپے گا بھی انشاءاللہ ہمارے دوستوں کی مدد سے لوگ اس میں جب فنڈنگ کریں گے لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا فیلحال کیوں نہیں ہم جو اپنے بیانات کے ذریعے سے دادہ کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں کیا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی یہ بات زہر میں اچانک پرسوں ترسوں ہم کو رات میں آ گیا خیال کا اچھا پلان ہے چونکہ دوسرے کتب کو جو پڑھتے ہیں وہ تقریبا کئی حصہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن بعض کئی باتیں ایسی ہیں جو پڑھنے لائک نہیں تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سسپینٹ کریں گے دیرے دیرے اب ہم دادے کا بیان شروع کریں گے اب قرآن جب سروع کریں گے تو لوگوں تک بھی پیغام جائے گا قرآن کا دادہ کا تبرک بھی بٹے گا اور اس پر ہم لوگ مقصد ہوتا ہر زاویے سے اس پر بات ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ اگلے بار سے چھو تاریخ سے اس لئے چھو تاریخ کے مجلس میں کوشش کیجئے کہ ضرور بیٹھا کیجئے امام گزالی کہتے ہیں کہ سب انسان مردہ ہیں زندہ ہیں جو علم والے علم چاہیے نا سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار ہیں جو عمل والے ہیں تو جو علم ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے تو عمل کیسے کیجئے گا اسی کو بتانے کے لئے تو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اسی کو عمل میں لانے کے لئے ہم لوگ اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں بیٹھ کر کے یہ مراقبہ محاسبہ اور معاینہ بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہے بہت سخت ضرورت ہے اس کی تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں فائدے میں وہ جو ہے اخلاص والے ہیں علی جی اب علم بھی ہے عمل بھی ہے اور اس کے بعد اخلاص نہیں ہے تو غلط ہے نا اخلاص کیسے لانا ہے یہ پتا کیسے چلے گا اس کے لئے بھی محنت کے ضرورت ہوگی اور سب اخلاص والے کو بھی خطرہ ہے کب تک جب تک اس کے اندر تکبر ہے تکبر کیسے نکلے اس پر بھی محنت کرنا ہوگا تو ان تمام چیزوں پر جب محنت کیجئے گا تب جا کر کے آپ کا معاملہ فنیش ہوگا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ ہو اللہ ہو کریں گے تو معاملہ فنیش ہو جائے گا جی نہیں ہم اپنی بات بتاتے ہیں ہم نے زیادہ اللہ ہو کبھی نہیں کیا لیکن دادا کے کرم سے جو بھی چیزیں آج حاصل ہیں یا جو کچھ آنے والے وقتوں میں حاصل ہو رہا یا ہوگا یہ صرف زیادہ سے زیادہ جو ہے علم اور عمل اور اس کے اخلاص کو سمجھنے کے وجہ سے ہوا ہے سمجھئے بات کو میری سوامی بیویکا اندر کا وہ بات یاد کیجئے ان کا ایک کتاب ہم لوگ پڑھ رہے تھے وجود علاہے میں اس کا ذکر ہم لوگ نے کیا ہے شم حقیقت نام کے کتاب میں حضرت خلق ساہ اور حضرت ابتخاصر عمت اللہ علیہ کی جو ایک ریسرچنگ بک ہے اس میں جناب سوامی بیویکا نند صاحب وہ کہتے ہیں کہ الگ سے کچھ کرنے کے لئے ہمارے پاس نہیں ہے ہم لوگ سب سرینڈر ہیں ہم لوگ سب سر بسجود ہیں اپنے مالک کے سامنے لیکن اس بات کا ہم کوئی علم نہیں ایسا نہیں ہے کہ الگ سے سجدہ کرنا پڑے گا وہ بات نہیں ہے الگ سے سبمیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سبمیٹ آلڑی ہم لوگ ہیں لیکن اس بات کا علم نہیں ہے جس دن وہ علم ہو گیا آپ صحیح جگہ پہ آ جائیے گا مطلب یہ ہوا تو اس سے ہی پتا چلتا ان کے ریسرچ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اصل چیز علم ہے لوگ کہتے ہیں نا آرے عمل کرنے سے سب کچھ ہوگا کھالی علم ہونے سے کیا ہوگا یہ بات جو بولتا ہے سم کو بہت گصہ آتا ہے آرے بے وکوف آرے علم نہیں ہوگا تو تم عمل کیسے کرو پہلی بات تو ہی دوسری بات یہ کہ تم کو پتا کیسے ہے کہ اگلی آدمی عمل نہیں کر رہا ہے ہے پتا کون سا علم کو کیسے عمل کرنا ہے وہ تو اس کا پرسنل معاملہ ہے ہواپ جو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پورا عمل ہی میں ہو پورا عمل کر رہا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہو سکتا جو علم اس کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہو نہیں سمجھئے بات تو وہی چیز ہے کہ علم اور عمل سب سے بڑا چیز علمیں ہیں علم اگر ہو گیا تو ہم تو کہتے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علم ہو گیا تو وہ آدمی خود بخود عامل ہوگا کرنا تھوڑی ہے اس کو کرنے کے لئے الگ سے ہاتھ بوڑ چلانا تھوڑی پڑے گا جیسے کوچی جگہ ہم جان گئے یہ موبائل جان جائے کہ ہم موبائل ہیں تو کیا اس کو کچھ الگ سے کرنا پڑے گا یہ تو ہے یہ موبائل یا اسی طریقے سے ہم جان جائے کہ ہمارے اندر اسور ہے اللہ کا ذات ہے تو کیا الگ سے جات کو ڈھونڈ کے لانا پڑے گا ہمارے اندر ہمارے اندر تو ہے یہ وہ خالی جاننے رہے ہیں جاننے رہے ہیں جس کے وجہ سے ہم پریسان ہیں جان گئے تب ہم وہی ہو گئے جو وہی ہو گئے تو پھر کیا کریں گے ہمارا ہر عمل اس کا عمل ہوگا لیکن نہیں جاننے کے وجہ سے ہم موغالتے میں ڈھونڈے پھرتے ہیں حضرت اللہ میں اقبال سے قادمی پوچھا یہاں آپ کی بھی بات بہت ہے اقبال بڑا عبدیسک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا گازی تو بنا کردار کا گازی بن نہ سکا اسی پر وہ لکھن تھے ان سے بھی کس نے پوچھا تک حضرت خاری بولتے ہیں عمل تو کچھ کرتے نہیں ہیں اللہ کا اقبال جواب دیئے تھے کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں یہ کم عمل ہے کہ آپ تک میری بات پہنچ گئی یہ عمل نہیں ہے کیا اور کون سا عمل ایسا ہے جو ہم نے کرتے ہیں کیا داری والا داری نہیں رکھتے ہیں وہی سمجھ رہے ہیں آپ کی عمل نہیں کرتے ہیں کیا سوچ ہے ہرے بھائی کون چسمہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں کون سا عمل نہیں کر رہے ہیں کیسے جان رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک ہی عمل اللہ کو بہت پسند ہو دادا حضور کہتے ہیں اے زاہد ہو تم کو ہے کیا ہے خبر ہے کون میرا مقبول عمل دادا بھی لکھی نہیں تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ کون سا عمل آپ کا قبول ہو گیا یہ معاملہ بہت گمبیر ہے اور آپ خوب عمل کیجئے آپ پوچھ من کرے گے تو آپ کسی کہے کیا عمل سے خوش ستا نہیں میرا دین وہ ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں پانچ نمازیں اسلام نہیں ہیں ایک ماہ کے روز زکاة حج ہی دین نہیں ہے یہ دین کا ارکان ہے دین تو تیرے ہر لمحہ کا عمل ہے اگر تیرے ہر لمحہ کا عمل اللہ اور رسول کے طریقے پر ہے تو تیرا دین اسلام ہے ہر لمحہ کا عمل معاصرے سے جدہ ہو کر نہیں ہو سکتا یہی شریعت اور یہ طریقہ صدا ہے لیکن ہم اکل کے اندھے مقدس رٹ لگانے والے توتے ہیں مطلب ہم لوگ صرف رٹو مل ہیں رٹتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اسے لئے ان باتوں پر بھی گور ہونا چاہیے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراج کے سب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے سبحان اللہ صحیح مسلم کتاب الفضائل چھوہ جار اکسو سات حضرت آنس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے ایک روایت میں ہے کہ میراج کے سب میرا گزر ہوا صحیح مسلم کتاب الفضائل چھوہ جار اکسو آٹھ میں بھی یہ بات ہے یعنی انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں آج کی گفتگو سے یہ بھی پتا چلا کہ اولیاء اللہ بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قبر کے اندر جو لوگ ہیں جو زندہ لوگ ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ قبر میں وہ لوگ نہیں رہتے ہیں بلکہ قبر میں ان کے جو ہے ایک جسہ مبارک جو ہے ان کا موجود ہوتا ہے ان کی روح عالمِ ارواح میں ہوتی ہے الگ الگ منزلوں میں ہوتی ہے لیکن ان کا ایک جسہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ جسہ مطلب یہ ہوا کہ نہ جسم ہے نا روح ہے وہ بیچ کا چیز ہے وہ جسد ہو گیا اس کو جسد کہتے ہیں لیکن وہ چیز جو جندہ اور مردہ کے بیچ ہے اس کو جسہ کہتے ہیں وہ تمام لوگوں کا جو ہوتا ہے بزرگوں کا ایک جسہ اس کے قبر میں موجود ہوتا ہے یعنی انہی کی ایک مثالی روح ہوتی ہے یعنی روح کا سمجھ لیجئے دوسرا پارٹ نہیں دیکھتے ہوگی بہت سارے لوگ گاؤس پاک ایک وقت میں نونوں جگہ کھانا کھائے ایک وقت میں کہہ کے جگہ حاضر ہوتے تھے نہیں تو ویسے حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہے عالمِ ارواح میں بھی ہوتی ہیں اور قبر میں بھی زیارت کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے ڈیوٹی پر اسی لیے بعض اللہ والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے قبروں میں دیکھے گئے ملقاتیں ہوئی خود یہاں جو ہے بیہر والے جو مقدم باوا ہیں انہوں نے اپنے کسی کتب یا کسی پارچہ میں لکھا تھا کسی علماء سے میں نے یہ بات سنی کہ جب میں نوازہ جلال بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ آیا اور میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جلال بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے قبر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مزار میں والے ہوتے ہیں وہ مزار کے اندر زندہ ہیں اور بیٹھے ہوئے تصریف رکھتے ہیں وہ اپنے روح مبارک کے ساتھ اور وہ آنے والے جانے والے لوگوں سے مل بھی رہے ہیں ان کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور ان کے پیس کرنے والے جو آتا خسبوہ اور انسیر نہیں ہوتا ہے وہ قبول بھی کر رہے ہیں کہ تو پروف بھی ہوگئے آج کے واقعات سے جیسا کہ ہم نے کہا حضرت غازی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس پر جو حاضری ہوئی تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری باتیں کھل کر کے آئے انہوں نے ہم کو جو ہے غیبی طور سے بھی بتایا یہ اللہ کا شکر ہے تو یہ سب ہوتا ہے یہ حق ہے یہ سب دیکھنے دیکھانے اور سنجھانے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ پریکٹکل کرنے کی بات ہیں تو اسی طریقے سے میراج میں جب رسول پاک جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور جب وہاں پہنچے تو اوپر بھی ملقات ہوئی نا جو نو بار بات آیا کہ بھائی پچاس وقت کی نماز نہیں چلے گی تو اس کو کم کیجے کم کیجے کم کیسا ہے وہ واقعات میں آیا بہرحال وہ معاملہ آلہ آگے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی ملقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام زمین پر قبر میں اور آسمان میں بھی پوائنٹ ہے نا گور کرنے کا تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ قبر میں بھی ہوتے ہیں اور عالم ارواہ میں بھی آسمانوں پر بھی ہوتے ہیں یہ سبجیکٹ جو ہے ریسرچ کا ہے اس لئے ضرور ان باتوں پر غور کرنا چاہیے مسلمانوں اور تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ کی اس وارننگ کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اس سے غلط کام ہو کر رہے گا وہ صحیح ٹریک سے ہٹ کر غلط ٹریک پر چلا جائے گا اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ وہ اپنا غلط کام کو صحیح سمجھ کر کرتا ہوگا یعنی وہی بات آگئی نفس امارہ والی بات کہ آج کے مسلمانوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ غلط کام بھی کر رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں یہ بہت خطرناک بات ہے اب آگے بڑھتے ہوئے اس حدیث کا بھی معاینہ کرتے چلئے حضرت ابو الزر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دو سخص ایک سے بہتر ہیں اور تین سخص دو سے بہتر ہیں اور چار سخص تین سے بہتر ہیں پس تم پر لازم ہے کہ جماعت کا ساتھ رہو سبحان اللہ یہ گفتگو اگر ہم دو آدمی کے بیچ کریں گے تو اتنا مزہ نہیں آتا لیکن تین آدمی میں کریں گے زیادہ مزہ آتا چار آدمی پانچ آدمی دس آدمی میں کریں گے تو زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے کیوں کہ جتنے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے وہاں پر مجلس اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کا بڑھا دیتا ہے یہ بھی بات ہے تو یہ ہم نے کہا رہے ہیں بلکہ یہ حدیث میں درج ہے جماعت والی بات اس لئے جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی بہت پذیلت ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی جمعیت ٹوٹی آتی ہے ہم لوگ جمعیت بناتے ہیں مگر سیطان جمعیت کو تار تار کرنے میں لگا رہتا ہے اس لئے اللہ کی پناہ مانگئے اور کوشش کیجئے کہ ایک جمعیت بنائیے جماع کو سہی جمع رات کو سہی اکٹھے بیٹھنے کی عادت ڈالیے تمام بھائی تمام خانکہ کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہویا کیجئے اب آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے خالی فاتھا پڑھنے کے لئے آئے فاتھا پڑھ کے سیرنی لے کے چلے گئے ارے بھئیہ کچھ بات بھی تو کرو جس نے ہمیں ولادت بنا رہے ہیں رات بھر سماغ سنیں گے اس کے بعد چل دیں گے ارے بھائی کچھ تعلیمی بات بھی تو کرو چادر چڑھایا اس کے بعد ہم لوگ گاگر واغر جو ہے گائے پرچن مرچن مڑایا چل دیئے یہ کیا طریقہ ہوئی بھائی کچھ بیان بھی تو کیا کرو مرکز اب جلیہ کے بین و تلے یہ پیغام ہم تمام بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی ایک جوٹ ہوئیے آپ بھی اپنے خانکہوں میں تعلیمی مراکز قائم کیجئے اپنے مریدوں کو اپنے پیر بھائیوں کو اور اپنے جیت بزرگوں کو اکٹھا کیجئے متحد ہو کر کے سب کو بٹھائیے اور اپنے پیر کی تعلیمات اور تبرکات کو باٹیے تاکہ وہ تعلیمات سے جب فیضیابی حاصل اس کو ہوگی تو متحد بھی رہیں گے جمعیت بھی ہوگی اخلاق بھی بڑھے گا اتحاد بھی بڑھے گا جھگڑے کم ہوں گے اور تمام خانکہوں کو یہ مدو ہم کرتے ہیں کہ آپ مرکز ابجلیہ سے آپ بھی جوائن کیجئے آپ جڑیے اور فیضیابی حاصل کیجئے کیونکہ یہاں پر دالہ میم ہندی سرکار رحمت اللہ علیہ کا صرف ہم لوگ گفتگو نہیں کرتے ہیں بلکہ پورے عالم اسلام عالم تصوف کی بات کرتے ہیں اور یہ مختلف علاقے مختلف خانکہوں اور مختلف ممالک کے لوگ مرکز ابجلیہ یوکستن ٹرسٹ سے جڑ کر کے اللہ والوں کی باتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے نہ ہمارے لئے نہ آپ کے لئے آپ اپنے خانکہ کے تعلیمات ہمارے مرکز کو دیجئے ہم اپنے مراکز کے تعلیمات آپ کو روانہ کریں گے کیا مل بیٹھ کے بات ہوگی اس لئے کہ خاجہ صاحب کی وہ بات ہم کو یاد آ رہی ہے ہست بہست میں خاجہ آج میری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے باتیں خاجگانچست کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ درویس کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مل بیٹھے ایک درویس دوسرے درویس کے ساتھ مل بیٹھے یہ بہت اچھا عمل ہے مطلب کیا ہوا کہ ایک خانکہ کا آدمی دوسرے خانکہ کے ساتھ بیٹھے اور اپنے خانکہ کی تعلیمات کو دوسرے خانکہ والے کو دے دوسرے خانکہ والے کی تعلیمات تیسرے خانکہ والے کو دے اس میں جو ہے بہت برکت ہے بہت مزہ ہے اس میں مزا ہے اگر مزا نہیں ہوتا تو اتنے کھانکا کے لوگ ہمارے ساتھ کیوں جڑتے تھے آنند ہے تب تو جڑ رہے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی اپنا الگ کمال نہیں ہے بلکہ سب بھائیوں کے بھیجے ہوئے چیزوں کا کمال ہے اور ان مواد کا کمال ہے جو ہم ہفتہواری پروگرام میں بھی رکھتے ہیں اور روزانہ کی تعلیمی مجلس میں بھی ہم رکھتے ہیں یہ آپ ہی لوگوں کے بھیجے ہوئے چیزیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے اور ہم اپنے تمام بھائیوں کہتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے چیزیں جو ہے مرکز ایف جلیہ سرکار ایم ایندی واتس ایپ گروپ پر ڈالا کیجئے ریسرچنگ چیزوں کو مرکز ایف جلیہ سرکار ایم ایندی واتس ایپ گروپ میں جس میں تقریباً پانسو لوگ ہیں اس پر ڈالا کیجئے آپ بھی ایڈمن بن کر کے میرے ساتھ آئیے آپ ہم کو کہیے میں آپ کو ایڈمن کرتا ہوں آپ آپ جوہین کیجئے ایک ساتھ آپ بھی اپنے تعلیمات کو دیجئے تاکہ آپ کے تعلیمات سے ہم استفادہ کریں اور ہم لوگ مل بیٹھ کر کے جب کوئی بات کریں تو کیا ہو تعلیمات کا فروغ ہو تعلیمات کا عُسط ہو اسی لیے تو یہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ دو سخس ایک سخس سے بہتر ہے اور تین سخس دو سخس سے بہتر ہے اور چار سخس تین سخس سے بہتر ہے پس تم پر لازم ہے کہ جماعت کا ساتھ رہو یہ حدیث مصند ہے اور مختلف حدیث میں اس کا ذکر مل جاتا ہے اس کے حوالہ جات پر بہت لمبے چوڑے ہیں آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ جماعت اور جمعیت بہت اہمیت کا حامل ہے اب جب بات نکلی ہے تو یہ بات بھی کرتے چلیں کیونکہ وقت ملتا ہے تو باتیں نکل دیئے اور کرتے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ بڑے اچھے اچھے کومنٹ کرتے رہا تھے کہ ایک آدمی نے ہم کو ہمارا ہی شیر لکھ کر کے بھیجا کہ بندگی کوئی کھیلا نہیں حلہ ہنگامہ میلا نہیں بے خودی بے ریائی کے ساتھ تجھ کو اللہ سے ڈھرنا پڑے گا ہو سیار ہو سیار ہے میراج امتحان سے گزرنا پڑے گا وہ میرا ہی شیر ہم کو بھیج کر کے ہم کو کریٹیسائج کر رہے ہیں کہ بندگی ایسے تھوڑی ہے حلہ ہنگامہ کرنا لوگوں کو مدعو کر کے چھے تاریف کو نظر و نیاز پیس کرنا اور مجلس کرنا جماعت کرنا اچھی بات تھوڑی ہے یہ تو حلہ ہنگامہ ہے یہ بندگی نہیں ہے یہ عبادت نہیں ہے دیکھو تم ہی لکھے ہو ایسا سیر اور تم ہی اس کے خلاف کر رہے ہو یہ ہمارے نہایت یہ قریبی قریبی جو ہوتے ہیں رقیب لوگ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے میرے شہر سے ہم پر وار کرتے رہتے ہیں تو بعد میں پھر ہم نے ان کو جواب دینے کی کوشش کی کہ بندگی کوئی کھیلا نہیں حلہ ہنگامہ میلا نہیں بے خودی اور بے رعائی کے ساتھ تجھ کو اللہ سے ڈرنا پڑا ہے صحیح بات ہے لیکن بندگی اور ہے اور تبلیغ اور ہے اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بندگی کرنے کے لئے غارہرہ میں جاتے تھے تو آکیلے جاتے تھے لیکن جب نبوت عطا کی گئی تو چالیس سال کے بعد جب لوگوں میں آئے تو بھیڑ میں بیٹھے لوگوں کے پتھر بھی کھائے خون سے جھوٹا بھی تر ہوا اور جنگیں بھی لڑیں اور لاکھوں لاکھ کی تعداد کے ساتھ جو ہے فتہ مکہ بھی کیا اس بے وکوب کو یہ بھی پتا نہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور تبلیغ کیا ہوتا ہے وہ عبادت کو تبلیغ اور تبلیغ کو عبادت سمجھ رہا ہے مطلب گھڑ کو گوبر اور گوبر کو گھڑ سمجھ رہا ہے تو جب گوڑ اور گوبر ایک کر دیجئے گا تو کیا ہوگا آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تبلیغ کیا ہوتا اور بندگی کیا ہوتا تو بندگی میں اکیلے تنہائی میں کیجئے لیکن جب آپ تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے پیغام پہنچاتے ہیں دادا میم ہندی کا پیغام جب لوگوں کو پہنچانا ہے کہ اکیلے میں پہنچائیں گے اس کے لئے تو پانچ لوگ چاہیے آپ کو چار لوگ چاہیے اچھا یہی کام جب ہم کرتے ہیں تو وہ گلت ہوتا ہے اور وہی کام جب آپ کرتے ہیں تو صحیح ہوتا ہے واہ صاحب کیا بات ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ لوگ خود کرتے ہیں تو ان کے لئے اچھا ہوتا ہے اور دوسرا کرتا ہے تو ان کے لئے گلت ہوتا ہے تو یہ بات ہم نے اس لئے ذکر کیا کہ ایسا سوالات ہم پر داگے جا رہے ہیں پچھلے دنوں سے زیادہ اور الجامات کچھ زیادہ لگایا جا رہے ہیں ترہ ترہ کے حسد اور بغض میں ہم نے کہا کہ اس کا چرچہ کر دیں گے کسی کا نام لیے بغیر تاکہ کوئی ٹارگٹ میں بھی نہیں آئے اور سب طلق میرا پیغام یہ پہنچ جائے کہ بھائی دیکھو بندگی اور چیز ہے اور تبلیغ اور چیز ہے تو جب آپ بندگی کرتے ہیں دابطا ہائی اختیار کیجئے کون منا کرتا ہے گوشن و سینی اختیار کیجئے لیکن جب آپ پیغام دیتے ہیں لوگوں کو دادا کا بیان سناتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو پھر اس میں ہنگامہ تو ہوگا ہی ہے نا اس میں ہنگامہ ہوگا اور ہنگامے سے آپ بھاگ نہیں سکتے اور اس کام میں ہنگامہ کیا ہوگا ہے پیچھے ہنگامہ کو سمالنے والے بھی تو ساتھ ہی رہتے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ ہنگامہ ایسا ہی ہو جائے گا ہنگامہ کو سمالنے والے بھی ساتھ رہتے ہیں ایسا مت سمجھی اور یہ کون سا ہنگامہ ہے بھائی پانچ آج میں بیٹھ کے گپتگو کر رہے ہیں تو کوئی ہنگامہ ہوا مہینے میں نظر و نیاز کر دیا تو کوئی ہنگامہ ہوا ہنگامہ کب ہوتا ہے جب بڑی بڑی مجلسیں آراستہ ہوتی ہیں بہت بڑا بڑا بھیڑ لگتا تو ویسا حالات ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے کچھ سوچتا بھی ہے چلو بھائی ٹھیک ہے ویسی بات تو ہمارے آئینے ہیں ہم لوگ تو گوشہ نسینی بھی اختیار کر کے چلتے ہیں گمنامی بھی ایک طرح کا لیکن میڈیا کے ذریعے سے پیغام بھی لوگوں تک جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ ہر اس آدمی کی ذمہ داری ہے جو کسی بھی خانکہ سے جڑا ہوا ہے اور وہاں کے لیے وہ ایکٹیو ہے اور ایکٹیو ہونا چاہیے ہر آدمی کو ایکٹیو ہونا چاہیے اپنے پیر کے پردی اپنے پیر کے تعلیم کے پردی ہاں ایک بات اور یاد آگئی جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے چلیے میں چلیے گلت رہا پہ ہوں گلت کام کر رہا ہوں تو آپ تو گوشانہ سینی کر کے دکھائیے آپ جو ہے کسی جنگل میں چلے جائیے جا کے وہاں عبادت یا کسی گار میں چلے جائیے ریاضت کیجئے پورا سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے تو آپ بھی وہ کام نہیں کرتے ہیں اور دوسرے پر ایل جان بھی لگاتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہوگا تو ٹھیک بات نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم گلت ہیں تو آپ صحیح کیجئے اور آپ صحیح کر کے لوگوں کو بتائیے کہ صحیح کیا ہوتا ہے اس کے مختلف دلائل پیس کریے آپ کا بھی چینل ہے آپ اپنے چینل پر اپنے کتب میں کتابوں میں بیان کیجئے ان چیزوں کو کون منا کرتا ہے آپ کو بھائی لیکن کر رہیں گے کچھ نہیں آپ بولتے رہیں گے صرف یہ کس کا کام ہے یہ انہی کا کام ہے جو چاہتا ہے کہ مسن صوفیوں کو آگے نہیں بڑھے اور صوفیوں کو مسن کو روکنے والا کون ہوتا ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے عرص سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا کیا بات ہے عرص سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا تیرے قدم تک جو ہم لوگ پہنچ گئے یہی میرے لئے بہت کافی ہے اور اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کیا ہے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا تواریخ میں بڑا نام ہے بہت اچھے بابسہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے لوگوں نے ان کو جو ہے بڑا عدب سے نام لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ دل کے لئے وہی بات مفید ہے جو دل سے نکلے ادھر ادھر کی بات کرنے میں لوگ کیا ہوتا ہے اکتا جاتے ہیں لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تد تت الاصل ہے رفت پہ گزر رکھتی ہے خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے دل کی بات کرتے رہتے ہیں تاکہ دل لگا رہے جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے یہ جان کے چلیے صاحب فقر ایک سفر ہے فقر تین منازل باتیں مراتب کا مجموعہ ہے فیس فنا خود کو پیش کر دینا اپنے عقل کو صاحب فام و فراست کی آگ میں ڈال کر اس سے عقل کی کندن بنوانا پھر آپ وہ ہو جاتے ہیں ہر ایک طلب ختم ہو جاتی ہے قاف سے قرب اس مقام پر آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے قطرہ سمندر میں سامل ہو جائے تو پھر قطرہ سمندر بن جاتا ہے ریس راز یعنی آخری منزل ہے یہاں کن کہنے کا مقصد اور فیقون ہو جانے کا حصول سمجھ میں آ جاتا ہے تب جا کر فقیر کا علانے کا حق دار ہوتا ہے یعنی فے قاف اور ری کا الگ الگ مسئلہ ہے فے سے فنا قاف سے قرب ری سے راز ہے نا تو فنائیت قربیت اور راز کی بات سے پیدا ہوتی ہے تب انسان فقیر ہوتا ہے اتنا آسان فقیر ہونا نہیں ہے بزرگوں نے کہا کہ فقیر کے سو درجے ہیں فقیر کے سو درجے ہیں جو لوگ سیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دماغ میں ہمیں سب فسادی خیالات چلتے رہتے ہیں یہ تو کہنے کے ضرورت نہیں ہے یہ تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اکثر و بیستر کہ جن کے دماغ میں سیطان گھس جاتا ہے یعنی سیطان کی جو پیروکار ہو جاتے ہیں تو ان کو دماغ میں ہمیں سب فساد ہی چلتا ہے دوسرا چیز نہیں چلے گا کبھی اچھی بات نہیں آئے گی ان کے ذہن میں جی خرید و فروخت کے وقت نرمی جنتیوں کا وصف ہے یہ حدیث ہے ابن ماجہ کا حدیث نمبر دوہجار دوسو دو میں دیکھئے حضرت عثمان بن حفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا اس صفت کی بنا پر کہ وہ بیچتے ہوئے خریدتے وقت نرمی کا مظاہرہ کرتا تھا یعنی کوئی چیز خریدی ہے اور بیچی ہے تو نرمی سے کام لیجئے اس کو اپنے زندگی ملتاری اس پہ عمل کیجئے عمل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی چیز بیچی ہے تو بڑا سہولت سے بیچ دیجئے نہیں کہ اگر میں تناہ دینا ہوگا تو دو نے تو جاؤ نہیں اور کچھ خریدیے بھی تو زیادہ مول ملے بھی نہیں کیجئے اسے یہ طریقہ کس کا ہے ہاں رسول پاک کا ہے بعض لوگ کو دیکھتے ہیں تھیلہ لے کے پورا سبجی بجار گھوم جاتے ہیں جہاں پر سب سے سستا ٹاماٹر ملے گا وہیں پر لیں گے اور ایک روپیہ جادے جہاں ملا تو گھوم کے گھر چلا ویں گا مگر ٹاماٹر نہیں کھرے دیں گے اور جھگڑا بھی کر لیں گے دوکاندار سے یہ عادت مسلمانوں کی ہے آپ دس وقت نماز پڑھئے اور یہ کام کرتے رہیے تو کیا آپ مسلمان ہوں گے رسول پاک کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ جنتیوں کی میں گئے تھے تو وہاں جو نظر دوڑا ہے تو دیکھے کہ جانے جیتنا بکلول بکلول آدمی ہے دنیا میں اعتبار سے جو مرک ہے سب جنتی ہے کیوں کہ وہ کسی کو ٹھکتا نہیں تھا ٹھکا جاتا تھا ارے بھائی تو ٹھکا جاتا تھا اس کا مطلب کہ جب دل دماغ کا صاف ہوگا تب ہی نہ ٹھکا جاتا تھا سیدھا ہوگا تو سیدھا آدمی سے ہی جنت بھرا ہوا رہے گا اس لئے سیدھا بنیے تیڑا مت بنیے رسول پاک کیا کہتے ہیں کہ نرمی اختیار کیجئے خرید و فروخت میں نرمی اختیار اس کا مطلب ہی نہیں کہ ایک دم میں جو ہے بہت زیادہ کوئی ٹھک لے آپ سے تو ٹھکا جائیے ٹھکا یہ بھی نہیں تھوڑا مطلب الٹ رہی ہے آج کے زمانے میں تو بہت دنیا تیج ہو گیا ہے تو ویسا نہیں کہ فس جائیے بے کوئی فوکس ہو مقصد نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو نرم رکھیں مومن کا دل نرم ہوتا ہے ہے کی نہیں زندگی ایک خواب ہے مرنا ایک بیداری ہے اور آدمی ان دونوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہوا ایک خیال ہے یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو بہت گہری بات ہے کہ زندگی ایک خواب ہے مرنا ایک بیداری ہے مطلب مریے گا تو جاگ جائیے گا ارے رحمت خواب میں تھے موت کیا ہے ایک بیداری ہے اور آدمی کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ایک خیال کے طرح ہے سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیے ورنہ ساری زندگی بے سک بے سک کرتے رہیں گے ہر گھری بے سک بے سک مت کرتے رہی سوچیے سمجھئے سوال بھی کیجئے تو یہ سب باتیں جو ہے بڑی امدہ امدہ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا اینڈ تو نہیں ہے بہت نئے نئے موضوعات پر ہم لوگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تو سوچیے سمجھئے سوال کیجئے عادت ڈالیے سوالوں کی تو سوالوں کا تو ہم لوگوں نے ایک سیسن بھی شروع کیا ہے کہ جو بہت ڈیفکلٹ سوالات ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ایک ڈسکسن پینل میں چلاتے ہیں ایک ہفتہ تو اس پر ہم لوگ نظریہ قائم کرتے ہیں اس پر اس طرح تحقیق کر کے اپلوڈ کرتے ہیں جس سے نئی بات نکلتی ہے اور اس کے بارے میں زیادہ سمجھنے کا موقع ملتا اور چھوٹے چھوٹے سوالات کا بھی ہم لوگوں نے ایک سیریج شروع کیا ہے دو سیسن اس کا ہم لوگوں نے کیا ہے کہ سب کا سوالات کا جواب تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سوالات کا بھی دیتے ہیں انساءاللہ اور بھی جو لوگ سوالات بھیجتے ہیں کومنٹس میں یا پھر پرسنالی سینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ کلیکٹ کرتے ہیں کلیکٹ کر کے اس سب کا سوالات کا جوابات ہم لوگ دینے کا گوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیرو مرشب دادا حضور کے تعلق سے اور وسیلے سے آپ کو وہ پیغام مل جائے جو تعلیمات صوفیوں کا ہے دادا میم ہندی کا ہے اور جو بڑے سوالات ہیں اس کے لئے ہم لوگ تو پینل چلا ہی رہے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہم لوگ جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں الگ الگ جیدہ کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ چھے تاریخ سب لوگ دادا میم اندی سرکار کے قرآنی گفتگو پر بھی بات ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد سرو کرنے والے ہیں تو بہت بہتر بہت شکریہ بہت اچھا وقت نکال کر ہماری باتوں کو لوگ سنتے ہیں تمام لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہم ہوتے ہیں اور ہوں گے اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سامل کرے اور ولیوں کی صحبت سے سرفراج کرے ولیوں کا روحانی جو فیض ہے وہ عطا کرے اور دین و دنیا میں جو ہے فارغ الحالی سب کو دوسری اور سرفرازی حاصل ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتکہ یارم الرحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی